جس ویکتی کا پپو سے لے کر گپو تک کا سفر جھوٹ کا جنجنہ لے کر شروع ہوا ہو تو وہ اسی طرح کے بہکے بہکے اور بے سرے اور بےہدہ بیان دے گا کیونکہ ان کا پپو سے لے کر گپو تک کا پورا سفر جو ہے وہ جھوٹ کے جنجنے پر آدھاریت ہے گھوٹالوں کے گرو گھنٹالوں کو ہر سمیں دن اور آج سوتے جاگتے گھوٹالہ ہی نظر آئے گا دیش کا وکاس نہیں نظر آئے گا دیش کا سشاسن نہیں نظر آئے گا دیش کا غاو غریب کسان اور جو نوجوان ہے جس پرگتی کے راستے پر چلنا ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور اس لیے جو ہے وہ دیش کا اور دیش کے نام اور دیش کے لوگوں کو بدنام کرنے کا نام کیول دیش میں ہی نہیں بلکہ دیش میں بھی یہ لوگ کرنے میں پیشے نہیں رہتے وہ اکتی اگیانی ہو گیان اس کے اردگرد نہ گھوم رہا ہو آپ پر اسٹیوری کہیں نہ کہیں ہلی ہو تو ایسی حصیتی اور ایسی طرح کی باتیں سنائی پڑتی ہیں لیکن ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑی گرانڈ اولڈ پارٹی کے اس وقت پیسڈنٹ ہیں اور اس گرانڈ اولڈ پارٹی کا ٹھیک ہے زمین پہ اثر نہ رہ گیا ہو زمین پوری طرح کھسک گئی ہو تو لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر اسٹیوری بھی کھسک جائے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے اور گیان کی بات کرنی چاہیے گیانتہ کی نہیں